السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اگر آپ اپنے گھر میں برکت چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں آپ کے گھر میں رحمت بڑھ سے آج ہم آپ کو ایک ایسی سورے سنانے والے ہیں جو صرف آپ کو سننا ہے پڑھنا نہیں ہے آپ چاہیں تو روزانہ بھی سن سکتے ہیں لیکن پوری زندگی میں ایک بار جرور سننا چاہیے اگر کوئی سکس بہت ساری بیماریوں سے جھونج رہا ہے جیسے کینسر بلیٹ پیسر تھائریک جیسے بیماریوں سے اس سورے کو سات مرتبہ پانی پر دم کر کے روزانہ پینے سے اللہ تعالی آپ کو صفحہ دے گا جسے پڑھنا نہیں آتا وہ صرف اس سورے کو سن لیں یہ قرآن پاک کی سورے ہے تو آپ یہ نہ سوچیں کی ہمیں پڑھنا نہیں آتا ہے تو ہم سن کر کیا کریں گے جتنا شباب اور جتنے فائدے قرآن پاک کو پڑھنے والی کو ملتے ہیں اتنا شباب اور فائدے قرآن پاک کی تلاوت سننے والی کو بھی ملتا ہے یہاں صرف آپ کو سننے کو کہا جارہا ہے آپ اس ویڈیو کو چھوڑ کر مت جانا اگر آپ اسے ادھورہ چھوڑیں گے تو آپ گناہ میں شریک ہو جائیں گے آج آپ کو موقع ملا ہے تو آپ اس سورے کو پورا شن کر جائیں ہو شکتا ہے اس سورے کو شننے کی برکت سے ہی آپ کی بکسس ہو جائے اگر آپ کا دل گواہی دے تو اس سورے کو پورا سننا ورنہ آپ اسے چھوڑ کر جا سکتے ہیں اس سورے کو سننے سے آپ کے بگڑے کام بن جائیں گے بیماریاں دور ہو جائیں گی بیماری سے صفہ ملے گی آپ اس سورے کو سنیں اپنے گھر میں جوڑ جوڑ سے بجائیں اپنے گھر کے ہر سکس کو اس سورے کو ایک بار جرور سنا دیں اللہ اس سورے کی برکت سے ان کی مرادیں بھی پوری فرما دے گا اور آپ کے گھر میں بیمار برکت بھی ہوگی آپ اس سورے کو جوڑ سے اپنے گھر میں بجا دیتے ہیں روزانہ تو جہاں جہاں تک اس سورے کی آوات پہنچے گی وہاں وہاں سے بری آفت بری بلا بھاگنا شروع کر دے گی اس گھر میں بے شمار برکت ہوگی آپ کی کوئی خواہشات ہے کوئی تمنہ ہے کوئی حاضرت ہے اس سورے کو سننے سے پہلے آپ اپنے دل میں اپنی خواہشات کو رکھ لیجئے دل میں یہ یقیدہ رکھئے ہم فلا حاضرت فلا خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس شورہ کو سن رہے ہیں انساءاللہ شورہ پوری ہونے سے پہلے آپ کی حاضرت پوری ہو جائے گی آپ اپنے دل میں اپنے مقشد اپنی خواہشات کو رکھ لیجئے اس سورے کے اندر ڈوب جائیے آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا انساءاللہ یہ قرآن پاک کی سورہ ہے آپ مجھے نہ دیکھیں جتنی لوگ بھی قرآن پاک کو پشند کرتے ہیں وہ اس ویڈیو کو لائک جرور کریں امید ہے آپ نے اپنے دل میں اپنی خواہشات کو رکھ لیا ہوگا اب سن لیتے ہیں قرآن پاک کی یہ شورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حمیم تازیل من الرحمن الرحیم کتابا فصلت آیاته قرآنا عرب شل قوم یعلمون بشیرا ونذیرا فاعرد اکثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا فی اکنة مما تدعونا اليه وفی آذاننا وفی آذاننا وقر ومن بیننا وبینک حجاب فاعمل اننا عاملون قل انما انا بشر مصركم يوحا ایلیش انما ایلهكم ایله واحد ایلهكم ایله واحد فاستقیموا ایلیه واستغفروه وویل للمشركین الَّذین لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاتَ وَهُمْ بِالْآخِرَتِ هُمْ كَافِرُونَ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ آدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مَا فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَشْجَامِ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانُ وَفَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِتْيَا طَوْعًا أَوْكَرْهَا قالتا أتينا طائعين فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتِهَا فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَاهَا وَزَجَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنِيَا بِمَصَابِيَّهَ وَحِفِظَاهَ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ فَإِنْ أَعْرَدُهُ فَقُلْ أَوَذَرْتُكُمْ صَاعِكَةً بِثْلَ صَاعِكَةِ عَادٍ وَثَمُودِ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فَأَمَّا عَدْوا فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةِ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةِ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجَحَدُونَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ بِيحَا وَصَرْسَرْنَا فِي أَجْشَى مِنَّ حِسَاتٍ فِي أَجْشَى مِنَّ حِسَاتٍ لِنُسِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزِي فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا ولا عذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعكة العذاب الهون فأخذتهم صاعكة العذاب الهون بما كانوا يكسبون وَنَجْزَيْنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا آتقنا الله الذي آتق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وَمَعَكُوتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمَعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ وَسَلَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ وَذَلِكُمْ صَنُّكُمُ الَّذِي صَنَاتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْبًا لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَشَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَكَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمِ مَا قَدْ خَلَتْ مِنَ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِغَاسِ إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوفيه لعلكم تغلبون فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا وَشَدِيدًا وَلَنَتْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَ الَّذِينِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِغَاسِ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِغَاسِ نَجَعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَسَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُوتُمْ تُوْعَدُونَ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْغَابُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزْلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّا دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنَي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَمِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّجِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّذِي هِيَا أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَابَةٌ كَأَنَّهُ وَلِشُّ الْحَمِينَ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُوحَ الظِّ عَظِيمِ وَإِمَّا يُنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغَا فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن قوتم إشعاه تعبدون فإن استكبروا فالذين عاد ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا آزلنا عليها الماء تزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تازيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد كيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عتاب أليم وذو جعلناه قرآنا أعجمشا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمش وعربش قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم بقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه والأولا كلمة سبقت من ربك لقدي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أتمامها وما تحمل من أنثى ولا تدع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيأسوا قلوت ولئن أبقناه رحمة منا من بعد ذرا أمسته ليقولنها ذالي ليقولنها ذالي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إلى ربي إن لي عواده للحسنى فلندبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليز وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونآ بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عاد الله ثم كفرتم به من أطل ممن هو في شقاك بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي آفسهم حتى يتبشر لهم أنه الحق أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٍ صدق الله العليش العظيم